اسلام علیکم فرینز میرا نام ہے ادیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے فار انڈرویڈ اردو یوٹیوب چینل فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ سکریل کا اکاؤنٹ اپنے موبائل سے دو ہزار انیس میں کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینز تو آج کی یہ ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنے سکریل کا اکاؤنٹ کیسے ویریفائی کرنا ہے وہ بھی اپنے موبائل سے ٹھیک ہے فرینز تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سکھ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل اے فار انڈرویڈ اردو پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے ریٹ کلر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ جب بھی جو نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے فرینز یہاں پر میں آپ لوگوں کے لئے انڈرویڈ کے ریلیٹڈ بہت اچھے اچھی ویڈیوز ڈیلی بیس پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے فرینز تو آئیے ویڈیو کو کر لیتے ہیں شروع تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ سکرائل کا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے کیسے ویریفائی کرنا ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنے سکرائل اکاؤنٹ کو اوپن کر لیتا ہوں تو جی ہاں پر آپ لوگوں کے سامنے میں نے اپنا سکرائل اکاؤنٹ کو لاغن کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میرا اکاؤنٹ لاغن ہو چکا ہے اور اس میں فیلحال جو بھی بیلنس ہے وہ زیرو ڈالر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کہا کہ اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے جب آپ اس کو لاغن کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر جو لیف سائٹ پر سیٹنگ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو جیسے آپ لوگ سیٹنگ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو لاسٹ میں اپشن ہوگا ویریفکیشن کا آپ لوگوں نے ویریفکیشن کے اپر کلک کر دینا ہے اور نیچے ویریفائی ناو کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو جیسے آپ ویریفائی ناو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایک آپشن آئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جب آئے گا آپ لوگ سٹارٹنگ میں اس کو ویریفائی کریں گے تو آپ لوگوں سے یہ کہے گا فنڈ اکاؤنٹ مطلب آپ لوگوں کو کچھ ڈالر جو سکرل میں ڈپوزٹ کرنے پڑیں گے چاہے آپ ایک ڈالر کر دے دو ڈالر کر دے وہ آپ لوگوں کے لازمی کرنے پڑیں گے اثر وائز آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا ٹھیک ہے فرنس تو یہاں پر میں نے آلریڈی اس میں کچھ ڈالر جو منگوائے تھے تو پھر اس کو میں نے دوسرے اکاؤنٹ میں اپنے ٹرانسفر کر دیا یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے کیسے مطلب آپ کو لوگوں کو بتانے کے لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی ایک چینجر سے ایک ڈالر یا دو ڈالر اس کے سکریل اکاؤنٹ سے اپنے اس سکریل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں ایک ڈالر بھی آپ کروالیں تو آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے فرنس تو یہاں پر جب آپ مطلب کہ ڈیپوزٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ آپشن جیسے آپ ڈیپوزٹ کریں گے اس کے بعد یہ فیس بک کا اپشن آپ لوگوں کے سامنے آئے گا ویریفائی ویٹ فیس بک ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ اس کو نہ بھی کریں تو آپ لوگوں کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے اتنی اگر آپ اس کو نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فیلحال میں اس کو کر دیتا ہوں نو تھینکس کے اوپر کلک ٹھیک ہے جیسے میں تھینکس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ لے جاتا ہے مجھے نیکس ٹیپ پہ تو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کہ یہ ہے کہ یہاں پر اپلوڈ فوٹوز ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اینڈ بیک فوٹوز جو ہیں وہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کر کے دکھال تو ٹھیک ہے فرنس میں نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اینڈ بیک جو اپلوڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہہ کہ یہ مانگے گا اپلوڈ ایمیج آف یور سیلف ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی خود کی جو لائف سیل فی لینی ہے بنانی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی اپلوڈ کر دیدے ٹھیک ہے میں یہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے فرنز یہاں پر میں نے جو پکچر سیلٹ کر لیا اس کے بعد میں یہاں کنفرم کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے میں کنفرم کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو آر اے جی چیکنگ امیج کوالٹی آف یور ٹھیک ہے اس کے بعد جی آگیا ہے ڈاکومنٹ سب میٹ ٹھیک ہے ڈاکومنٹ ہیو بین سب میٹ ڈ آر بین ریویوڈ ٹھیک ہے تو یہ ریویو میں چلے جائیں گے اس کے بعد یوں لکھا گا یوں لیسیو ان ای میل ونس یور ویریفکیشن اس کمپلیٹ آپ لوگوں کو میل ریسیو ہو جائے گی جب آپ لوگوں کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے فرنز تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہ کنٹینیو کے بٹن پر کلک ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کنٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کو سامنے آ جائے گا اپلوڈ ایڈریس ڈاکومنٹس ٹھیک ہے تو ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے اوپر تو آپ لوگ کو سامنے جو آپشن آ جائے گا ڈاکومنٹس کا تو یہاں پر آپ کسی بھی آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ یوٹیلٹی بیل کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹ ٹیکس ریٹرن فارم کانسل بیل یا سکول انرولمنٹ لیٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر جو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ کو ٹھیک ہے ابھی فیلال میں پاس وہ ہی پڑے گیا تو میں اس کو کر دیتا ہوں آگے کنٹینیو ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس کچھ بھی ہے تو آپ لوگ اس سے ایزیلی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تو جی ہاں فرینز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری بینک سٹیٹمنٹ جو ہو چکی ہے یہاں پر اپلوڈ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا گیا ہے کہ یہاں پر کنٹینیو کا بٹن ہے اس پر کلک کر دینا جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا ایڈریس سبمیٹ یور ایڈریس ڈیٹیل آپ لوگوں نے کنٹینیو کے پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگوں کے پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا تقریبا نہیں ہے جو سارا ویریفیشن ہے یہ آپ لوگوں کی ریویو میں چلی جائے گی ٹھیک ہے تو فرنز اتنا مشکل کوئی کام نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں نے کسی بھی ایکسچینجر سے ون ڈالر لے لیں یا دو ڈالر اگر فار ایکزمپل آپ ون ڈالر لیتے ہیں ایک سو ساٹھ ستر پہ تو آپ لوگوں نے وہ بس کرنے آپ کی اکاؤنٹ میں آئیں گے کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو بعد میں نکلوا بھی سکتے ہیں اگر آپ لوگ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں اپنا سکریل اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو وہ کہیں نہیں جائیں گے پیسے وہ صرف آپ کے ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو جس سے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بھی ویریفائی ہو جائے گا اور جو آپ لوگوں کو تاکہ آسانی ہوں گی ٹھیک ہے فرنز تو اب آپ لوگ ون ڈالر کسی بھی ایک چینج ہے کچھ ٹرسٹڈ بندے سے آپ لوگ لے سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی ریکمنٹ کروں تو آپ لوگ نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس کا جو ایک لاہور کا لڑکہ ہے ٹھیک ہے بہت ہی ٹرسٹڈ ہے تو میں خود اس سے بعض اوقات لے لیتا ہوں ڈالرز تو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ مجھے نیچے کومنٹس میں بتا دیں تو میں آپ لوگوں کو اس کا جو ہے نا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا ٹھیک ہے فرنس تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیں ٹھیک ہے فرنس تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ